بابری مسجد ایک مختصر تاریخ بابری مسجد کب بنائی گئی اور اس کے بعد اس کے ساتھ کب کب کیا کیا ہوا اس ویڈیو کے ذریعے سے آج ہم اس پوری تاریخ کو آپ کے سامنے رکھیں گے اس بات سے سبھی واقع ہیں کہ پندرہ سو اٹھائیس میں بادشاہ بابر کے حکم پر مغل گورنر میر بقی نے بابری مسجد کو تعمیر کروایا تھا میڈیول لٹریچر میں بابری مسجد کی تعمیر کے لیے کسی مندر کے توڑے جانے یا اس جگہ سے رام کے تعلق ہونے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا پندرہ سو چونتیس سے سولہ سو تیئیس کے بیچ کے کسی زمانے میں تلسی داس نے رام چردر مانس لکھی اور انہوں نے رام کو بھگوان وشنو کے افتار کا درجہ دیا لیکن تلسی داس نے بھی کبھی بابری مسجد کو رام جن بھومی نہیں لکھا سترہ سو ساٹھ میں راج چطرمان نے پہلی بار اپنی کتاب چہار گلشن چار باغ میں آیودھیا کو شری رام کا ممکنہ جن ستھان بتایا لیکن اس سے بھی بابری مسجد کا کہیں کوئی نام نہیں ملتا تو بابری مسجد کے ساتھ رام جن بھومی کو جوڑنے کا کام سب سے پہلے کس نے کیا سترہ سو اٹھاسی میں ایک عیسائی پادری جوسف ٹائفن ہیلر نے بنا کسی ثبوت کے بابری مسجد کے آس پاس رام کی پیدائش کی بات سامنے لائی پھر اٹھارہ سو بچیاسی میں مہند رگو برداس نے رام چبوترے پر ایک مندر بنانے کے لیے پہلی پیٹیشن داخل کی لیکن اٹھارہ سو چھاسی میں فیضاباد زلہ عدالت نے پیٹیشن کو خارج کر دیا اس کے بعد بائیس دسمبر انیس سو انانچاس کو ہندووں کے ایک گروپ نے رات کے اندھیرے میں چپکے سے بابری مسجد کے اندر رام لالہ کی مورتیاں رکھ دی پھر وہ وقت بھی آیا جب مسلمانوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا پانچ جنوری انیس سو پچاس کو ڈسٹرک مجسٹریٹ کے کے نائر نے مسجد میں تالا لگوا دیا اور ہندووں کو وہاں پوجہ کی اجازت دی تھی لیکن مسلمانوں کو اپنی ہی مسجد کے آس پاس آنے سے بھی روک دیا گیا اس کے بدلے میں کے کے نائر کو جن سنگ کی طرف سے سانسط کا امیدوار بنایا گیا اب بابری مسجد ماملے پر کانونی لڑائی پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں انیس سو پچاس میں ہاشم انساری نے مسجد کا گیٹ کھولنے اور نماز کی اجازت دینے کی درخواست کرتے ہوئے فیضاباد کوٹ میں ایک عرضی داخل کی اس کے تورند بعد گوپال، وشارت اور مہند پرمہنس رام چندرداز نے اس تھان جن بھومی پر پوجہ کی اجازت کے لیے درخواست دی اسی بیچ انیس سو انانچاس میں نرموہی اکھاڑا نے مندر کے منجمنٹ سے پریادت رام کو ہٹا کر اکھاڑا کے ہاتھ میں چارج دینے کی درخواست دی اور انیس سو اکسٹھ میں یوپی سننی سینٹرل وقف بورڈ نے مسجد میں عبادت کے مسلمانوں کے حق کو بحال کرنے کے لیے ایک عرضی دائر کی پھر انیس سو چوراسی میں وشو ہندو پریشت نے ویوادت جگہ کو آزاد کرانے اور وہاں رام مندر بنانے کے لیے ایک پینل بنایا اور اس کے لیے ایک بڑی تحریک چلائی پھر ایک فروری انیس سو چھاسی کو ڈسٹرک جج کے ایم پانڈے نے یو سی پانڈے کی پٹیشن پر ہندووں کو اشتماعی پوجہ کی اجازت دے دی اور اس دن مسجد کو ہندووں کے حوالے کر دیا گیا نو نومبر انیس سو انیسی کو اس وقت کے پرائم منسٹر راجیب گانڈی نے مندر کے شلنیاز کی اجازت دی اور گیارہ نومبر انیس سو انیسی کو بھارتی جنتہ پارٹی اور وی ایچ پی نے مل کر مندر کا شلنیاز کیا اس کے بعد خونی رتیاتراؤں اور مسلم مخالف فسادات کا سلسلہ شروع ہوا پچیس ستمبر انیس سو نبے کو اس وقت کے بی جے پی اتھاکش ایل کے آڈوانی نے گجرات کے سومنات سے اتھا پردیش کے آئیو دیا تک ایک رتیاترہ نکالی جس کے نتیجے میں انیس سو انکیانوے میں بی جے پی اتھا پردیش میں ستہ میں آگئی سات اکٹوبر انیس سو انکیانوے کو اتھا پردیش کی بی جے پی حکومت نے مسجد سے جڑی مسلمانوں کی وقف کی دو تشملہ ستتر ایکر زمین کو اپنے قبضے میں لے کر کنسٹرکشن شروع کر دیا تیز جولائی انیس سو بانوے کو پرائم منسٹر کی مداخلت پر یو پی کے چیف منسٹر نے سٹیٹس کوہ کو بنائے رکھنے اور مسجد کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی لیکن اکٹھائیس نومبر انیس سو بانوے کو آڈوانی نے سپریم کورٹ کے حکوم کے خلاف ورسی کرتے ہوئے مندر کی تعمیر جاری رکھنے کا اعلان کیا اور بلاخر وہ کالا دن آ پہنچا جب چھے دسمبر انیس سو بانوے کو حکومت، عدالت، پولیس اور تمام جمہوری اداروں کی آنکھوں کے سامنے مسجد شہید کر دی گئی ملک بھر سے تین لاکھ کار سیوک بینا کسی روکٹوک کے آئیودھا پہنچ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تاریخی مسجد کو تہس نیس کر دیا گیا بابری مسجد کی شہادت کے بعد ملک بھر میں پھر غورانہ فسادات بھڑک اٹھے اور سینگڑوں لوگوں نے اپنی جانیں گوا دی اس کے بعد بابری مسجد کی شہادت کا سبب بننے والی حالات کی چھانبین کے لیے حکومت کی جانب سے سولہ دسمبر انیس سو بانوے کو لبرہن کمیشن کی تشکیل کی گئی پھر اپریل دوہزار دو میں بابری مسجد کے مالکان حق کو تیہ کرنے کے لیے الہابات ہائی کورٹ میں سنوائی شروع کی جاتی ہے پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ بابری مسجد کی جگہ پر کوئی مندر تھا یا نہیں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا الہابات ہائی کورٹ کی ہدایت پر بارہ مارچ دوہزار تین کو ایوتھیا میں خودائی شروع کرتا ہے ادھر تیس جون دوہزار نو کو لبرہن کمیشن سترہ سالوں کی چھانبین کے بعد پی ایم منموہن سنگھ کو اپنی ریپورٹ سوپتی ہے اور ریپورٹ میں اڑھ سٹھ لوگوں کو بابری مسجد ڈیمولیشن کی سازش رچنے کا مجرم قرار دیتی ہے تیس ستمبر دوہزار تس کو الہابات ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ بابری کی زمین کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے تینوں پارٹیز رام للہ، سنی وقف بورٹ اور نرموہی اکھاڑا کو ایک ایک حصہ دینے کا فیصلہ سناتی ہے پچیس مائی دوہزار سترہ کو سی بی آئی کی اسپیشل کورٹ آڑوانی اور امہ بھارتی کو سازش کیس میں حاضر ہونے کے لیے کہتی ہے اور تیس مائی دوہزار سترہ کو انہیں زمانت مل جاتی ہے اس کے بعد بابری مسجد کی تاریخ کا وہ دن آتا ہے جس دن انصاف کے تمام اصولوں کو پامل کرتے ہوئے سپریم کورٹ اپنا آخری فیصلہ سناتی ہے نو نومبر دوہزار انیس کو سپریم کورٹ بابری کی زمین کو رام مندر کی تعمیر کے لیے دینے کا فیصلہ سناتی ہے ساتھ ہی عدالت بابری مسجد کے بدلے یوپیس انیس سینٹرل وقف بورٹ کو مسجد بنانے کے لیے دوسری جگہ پر پانچ اکر زمین دینے کا حکم دیتی ہے تیس ستمبر دوہزار بیس کو لکھنو کی سپیشل کورٹ بابری مسجد تیمولیشن کیس میں لمبے انتظار کے بعد اپنا فیصلہ سناتی ہے اور بی جے پی لیڈر ایل کے آڑوانی مڈلی منوغر جوشی امہ بھارتی اور کلیان سنگھ سمیت تمام بتیس مجرموں کو بری کر دیا جاتا ہے اس طرح بھارت جیسے جمہوری ملک میں مسلمانوں کی صدیوں پرانی عبادت کا بابری مسجد کے ساتھ ایک کے بعد ایک نائنصافیاں کی جاتی رہی اور جمہوریت کو شرم سار کیا جاتا رہا اور تمام جمہوری ادارے یا تو نائنصافی کے ساتھ کھڑے ہو گئے یا خاموش تماشائی بنے رہے